الحمد للہ اللہ ذي انزل القرآن العظیم فی شہر رمضان الکریم والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبه اجمعین دوستو بھائیو آج آپ کے سامنے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں بہتی عظیم الشان حدیث ہے رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر قدم رکھتے ہیں پہلے سڑھی پر تو آپ نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے آمین 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 فرمایا کیا بات تھی تو آپ نے جواب دیا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ کہا من عدرک شہر رمضان فلم یغفر لہو جو شخص رمضان مبارک کو پائے اور اس کی بخشش نہ ہو فدخل النارہ وہ جہنم میں داخل ہوا فعبادہ اللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کتنا ہی محروم کر دیا دور کر دیا قل آمین جبریل نے کہا مجھ سے کہ آمین کہو فقل تو آمین تو میں نے آمین کہا اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا من عدرکا بوئیہی او احدہما فلم یبرہما فماتا فدخل النارہ فعبادہ اللہ قل آمین فقل تو آمین کہا جو شخص زندگی میں ماں باپ کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان دونوں کے ساتھ سلح رحمی اور نیکی کا برتاؤ نہ کرے اور مر جائے تو وہ شخص جہنم میں داخل ہوا کیا ہی بدترین اللہ نے اس کو دور کر دیا محروم کر دیا اور کہا کہ آمین کہو تو میں نے آمین کہا اور اس کے بعد فرمایا ومن ذکرت عندہو فلم یسلی فلم یسلی علیکا اور جو شخص آپ کا ذکر سنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑے فماتا فدخل النارہ اور وہ ایسا شخص مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہو جائے فعبادہ اللہ کتنا ہی محروم انسان ہے جس کو اللہ نے محروم کر دیا قل آمین اور کہا کہ آپ آمین کہیے تو میں نے فقل تو آمین میں نے کہا آمین یہ حدیث ہے جس کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے صحیح الترغیم میں یہ حدیث مروی ہے اور علامہ مقبل الوادعی کہتے ہیں یہ حدیث حسن درجے سے صحیح لغیر ہی کو درجہ کو پہنچتی ہے تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان مبارک شروع کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا تنبی کیا ان تینوں آمین میں سب سے پہلے رمضان کی ابتداء میں آپ نے کہا کہ رمضان جس کو ملے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش کی فکر نہ کرے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لئے کوشش نہ کرے رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں میں سب سے پہلے رمضان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا دوسری چیز ہے تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے ساتھ میں والدین کا صلح اور اس کا تعلق بہت زیادہ ہے تو رمضان میں جس طرح اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں ویسے ہی والدین کے ساتھ خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی دعائیں لینا اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کا ذکر ہو اور وہ شخص درود نہ پڑے اس کو بھی بڑا ہی بدترین محروم انسان کہا ہے تو یہ تینوں باتیں رمضان مبارک کے اندر بہت عظیم و شان ہیں ایک تو یہ کہ ہم رمضان مبارک میں اپنے مغفرت کے لیے سر اپا کوشش کریں اور دوسری یہ کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور تیسری یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کسرت سے پڑیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آتا ہے رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَان ثُمَّنْ سَلَقَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ یہ ترمیدی ایک اور حدیث ہے صحیح روایت میں کہ جس میں بڑا ہی بدبخت بدنصیب محروم انسان ہے کہ رمضان اس کے پاس آئے اور اس نے رمضان کے اندر کوئی کوشش نہیں کی اپنے گناہوں کی بخشش کے گناہوں کی بخشش کرانے سے پہلے ہی رمضان اس کی زندگی سے واپس چلا جائے ہر مسلمان کو اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز تھی جو جبرید علیہ السلام رمضان میں آئے اور نبی کو اس بات کی تعلیم دیا کہ رمضان میں آمین 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 کہو جبریل نے بد دعا کیا اور اللہ کی طرف سے حکم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا وہ آسمانوں کے سردار جبریل فرشتوں کے سردار اور نیچے زمین میں رحمت العالمین اور انسانوں کے سردار ساری امت محمدیہ اور ساری امتوں کے سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین اور قیامت روز محشر میں سب کی شفاعت کرنے والے رسول اللہ آگاہ کیا ہے کہ ہم رمضان مبارک کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش کی ہر لمحہ فکر کریں توبہ استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں رمضان کے جو فضائل ہیں کہ رمضان مبارک یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے رمضان کریم بہت عظیم و شان مہینہ ہے اللہ کی رحمت والا مغفرتوں والا اور جہنم سے آزادی والا تو آدمی صرف سن کر ایسے ہی اس کو انسنی نہیں کرنا ہے بلکہ ارکان اسلام میں سب سے عظیم رکن روزے کا اس میں اللہ رب العالمين نے فرض قرار دیا ہے بنیہ الاسلام علی خمس پانچ بنیادی ارکان ہے ان میں سے پہلے توحید ہے آدمی کی توحید اچھی ہونی چاہیے اور دوسری چیز نماز ہے جس کی نماز صحیح نہ ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی تو جو شخص نماز نہیں پڑتا ہے خالی روزے رکھتا ہے تو اس کے روزے بھی بیکار ہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اور رمضان کے اندر روزے رکھنا اور زکاة دینا اور اسی طرح سے حج کرنا یہ ارکان اسلام میں روزہ سب سے عظیم عبادت اللہ نے بیان فرمایا رمضان مبارک کی خصوصیت یہ ہے اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا وَأَنَّهُ يُجْزِئُ بِهِ فَيُضَعَفُ أَجْرُ صَاحِبِهِ بِلَا حِسَابٍ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عبادت کا ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے سوائے روزے کے اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ بغیر حساب و کتاب کیا اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے کیونکہ روزہ بندہ میرے لئے رکھا ہے اور میں ہوں اس کا بدلہ عطا کروں گا اور روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کسی کو دکھانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بتاتا نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ روزے میں کتنا سچا ہے عزیز دوستو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوت السائم لا ترد سنن القبرہ بحقی کے اندر اور سلسل صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی تب وہ افتار کرتا ہے تو اپنے افتار کے وقت میں کہ اس نے اللہ کے فرض کو آج پورا کیا اور پورا دن عبادت میں گزارا قرآن کی تلاوت میں اور صدقہ اور خیرات میں زکاة میں اور اللہ کے ذکر میں اور نماز میں قرآن کی بہت ساری عبادت نے دن بھر کرتا رہا روزے کے ساتھ ساتھ تو روزہ افتار کے وقت میں اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور دوسری سب سے بڑی خوشی جب اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے کا جو جزا اور بدرہ اس کو عطا فرمائے گا تو اس کو بہد خوشی ہوگی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ انسان کی شفاعت کرتا ہے قیامت کے دن اور کہے گا اے رب منعتہو طعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی اور مسند احمد میں اور امام بیقین حیثمی نے اس حدیث کو روایت کیا صحیح ترغیب کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالی کے سامنے روزہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے سے اور خواہشوں سے دن بھر اس کو روک کے رکھا تھا اس لئے میرے شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرما تو اللہ تعالیٰ اس کے شفاعت کو قبول فرماتا ہے اور وہ جنت میں لے کے جاتا ہے روزہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کے مو سے جو بھوک کی وجہ سے حالت روزہ میں بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خشبوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے پاکیزہ ہے جبکہ آدمی کے مو سے جب بھوک کے وجہ سے بو نکلتی ہے تو اس بو کو آدمی کراہت محسوس کرتا ہے سامنے والا کوئی آدمی اگر اس بو کو سنگے تو اس سے دور بھاگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت میں اس خالی پیٹ کی وجہ سے جب بو نکلتی ہے وہ مشک کی خشبوں سے زیادہ مقام رکھتی ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے دوستو بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کو کیا فرمایا اصوم جنت وحسن حسین من النار روزہ انسان کے لئے ڈھال ہے ہر طرح کی برائی سے دنیا میں بچنے کے لئے اور سب سے بہترین مضبوط قلاہ ہے جہنم سے بچنے کے لئے یہ حدیث مسند احمد میں اور صحیح الترغیب کے اندر موجود ہے تو اسی طرح سے اس کے فضائل بہت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِي الْجَنَّتِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانِ يَدْخُلُ مِنْهُ السَّائِمُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ آَحَدٌ غَيْرَهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ آَحَدٌ صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک دروازہ ہے جو دروازے کو ریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے سیب روزے دار داخل ہوتے ہیں روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوتا اور جب سارے دروازے میں لوگ روزے دار سارے داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا جاگا سیب روزے داروں کے لیے سپیشل بنایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس باب الریان سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کو جو ارکان اسلام کا بہت عظیم رکن ہے اور جس رکن کی ادائیگی میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس رات میں اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ محبوب ہے ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے ایک ہزار مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھا دخل رمضان صحیح بخاری کے حدیث ہے رمضان داخل ہوا تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاتین کو قید کر دیا جاتا ہے یہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے بخاری کے اندر حدیث ہے اور اسی طرح سے کیونکہ رمضان کے روزے گویا پورے دس مہینوں کے روزوں کے برابر اس کا جو سواب ملتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کی ہے اس کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا اور رغبت اور توحید اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے اور احتساب یعنی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے مجھے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیا اللہ تعالیٰ میرے عمل سے راضی ہو جائے اور مجھے عجر و ثواب عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے اور اسی طرح سے میرے دوستو یہ تمام فضائل جو ہمیں اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ ہم غفلت نہ کریں اور رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ہم روز قیامت حسرت اور افسوس کریں گے کہ میں نے وقت کو ضائع کر دیا تو موبائل کے اندر ٹی وی کے اندر گپ شپ کے اندر اور سونے کے اندر اور مختلف جو بھی ہمارے اشغال و عامال ہیں ان سب کو ہم بچا کر اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں لگانے کی پوری کوشش کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق ادا فرمائے ہر طرح کے بیکار لایانی چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور رمضان مبارک سب سے پہلے انسان کے اندر توحید توحید کے ساتھ رمضان کی جو عبادتیں ہیں رمضان کا روزہ پوری طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرے اور صدقہ خیرات زکاة یہ سب رمضان کے اندر ہم سے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں رات میں قیام کرنا اور رمضان میں جو رات میں قیام کرتا اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اور اسی طرح تھے رمضان میں جی غم خاری دوسروں کی ہمدردی دوسروں کے ساتھ مدد کرنا اور رمضان کے اندر لہرت القدر اللہ تعالی ہم سب کو لہرت القدر نصیب فرمائے اور رمضان کے اندر عمرہ کرنا بڑی عظیم عبادت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر سواب ہے اور رمضان مبارک میں اعتقاف بیٹھنا ہے تو آدمی پروگرام بنائے آج کل مسجدیں لاکڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں تو علماء اکرام نے کہا کہ آپ گھر میں مخصوص جگہ پر اعتقاف کا ارادہ کر کے آپ بیٹھ سکتے ہیں تو ہم رمضان کے پروگرام کو ہم اچھی طرح سے بنائیں کہ اس میں کوئی بھی غلط کام ہماری زندگی میں نہ ہو یہ سوچیں کہ اس مبارک مہینے کو اللہ نے ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے دیا ہے کہ ہم کوئی بھی غلطی نہیں کریں اور ہر طرح کی نیکیاں ہم اس رمضان کے اندر کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وصل اللہ وعلا نبینا محمد وعلا علی واصحابی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ